پاکستان تحریکہ انصاف مطالبہ کر رہی کہ جسٹس منصور علی شاہ کو نیکس چیف جسٹس نومنیٹ کرنے کا نوٹفیکیشن ایشو کر دیں تو جیسے آر ایف الوی صاحب نے اس وقت جسٹس قاضی فائزی صاحب کو پہلے نوٹفائی کر دیا تھا تو کیا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب بھی نوٹفائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں آنے والے چند دنوں کے اندر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو بتا رہے ہیں نیکس چیف جسٹس سپریم کورڈ آف پاکستان دیکھیں یہ مطالبات پہ تو نہیں ہے کہ یہ کر دیں آئین اور قانون کے مطابق ہونا ہوتا ہے اس میں پہلے بھی گنجائش ہے تو پہلے ہو سکتا ہے اگر اس میں وہ ٹائم پہ بھی ہو جائے تو اس میں کوئی ایسا حرج والی بات نہیں ہے لیکن وہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق ہونا جو ہے وہ ضروری ہے باقی تو پہلے اور بعد میں میں تو کوئی فرق نہیں پڑھتا دیکھیں اسے وہ اسے ابحام دور ہو جائے گا اور یہ خدشہ ہے اس وقت دیکھیں خدشہ اس وقت یہ ہے پولٹیکل اپوننٹس کو آپ کے کہ حکومت کہیں چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دینے کا ارادہ رکھتی ہے جسٹس کازی فائن سے کوئی ایکسٹینشن دی جائے گی تو ایسا کوئی ارادہ ہے آپ کا پیپلز پارٹیز پہ آن بورڈ ہے دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کے خدشات دور کرنے کے لیے کوئی اتنے بڑے سٹیپ لیے جائے میں تو زیادہ خدشہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو اس وقت ضرورت کیا ہے جو بجلی کے روز مہنگی ہو رہی ہے کیا حکومت کی توجہ اس پہ ہے یا نہیں ہے چیف جسٹس سے مجھے تو کوئی غرض نہیں ہے میں ایک عام آدمی ہوں مجھے کوئی غرض نہیں ہے کہ کوئی چیف جسٹس آف پاکستان ہو ہاں آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے اور اس پہ میرٹ وائلیٹ نہیں ہونا چاہیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پہلے کریں بعد میں کریں میں تو کہہ رہا ہوں کہ میری بجلی میں ریٹ روز کی بنیاد پہ بڑھ رہے ہیں وہ کس طرح بڑھ رہے ہیں آج آپ کہتے ہیں کہ ہماری انڈسٹری بیٹھ گئی ہے انڈسٹری کس طرح چلے گی جب اس بندے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آنے والے مہینے میں میرے بجلی کا ریٹ کیا ہوں مرزا صاحب یہ بات بلکل پارلیمان کے فلور پہ ہونی چاہیے کس طرح یہ بات بلکل پارلیمان کے فلور پہ ہونی چاہیے جوڈیشری پر بڑے تاک تاک کے حملے ہوئے ہیں جس سے مجھے یہ تاثر ملا کہ پیپلز پارٹی بھی آن بورڈ ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ جوڈیشری جو کر رہی ہے وہ ٹھیک نہیں کر رہی ہے and that judiciary is very much serious threat to the government دیکھیں یہ تو بلکل یہ تو ایک day first سے یہ بات تیہ ہے کہ ظلم کے ساتھ معاشرہ قائم رہ سکتا ہے نا انصافی کے ساتھ معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا اگر آپ کے فیصلے تاثب کی بنیاد پہ ہوں گے آپ کے فیصلے آئین اور قانون سے ہٹ کے ہوں گے اگر آپ کو فیصلوں میں لوگوں کو favor نظر آ رہی ہوگی تو وہ یقیناً قابل مضمت بھی ہیں ہم توقع کرتے ہیں اپنی honorable judiciary سے کہ وہ اپنے فیصلوں کے ذریعے انہیں نہیں بولنے کی ضرورت ہوتی ان کے فیصلوں کو بولنا چاہیے تو اکتوبر آنے سے آپ بھی خوف زیادہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرح نہیں ہمیں کوئی خوف نہیں ہے ہم ایک عوامی اور جمہوری جماعت ہے ہم نے تو کبھی بھی ان اداروں کے بلبوتے پہ حکومت نہیں کی نہ ہی ہمیں کبھی کسی سے favor ملی ہے ہمارے تو عدالتی قتل بھی ہوئے ہیں تو ہم پھر بھی عدالتوں کو ہی ہم نے گزارشات کی ہیں کہ ہمیں review کیا جائے یا ہمیں سنا جائے اور ہم عدالتوں سے ہی سرخ رو بھی ہوئے ہیں ہمیں تو کسی ادارے سے کوئی خوف نہیں ہے دیکھیں دیکھیں election ایکٹ میں ترمیمی بل پر پاکستان پیپلز پارٹی نے ٹھوک بجا کے حمایت کی ہے اس کے بعد اس بل کی منظوری بھی ظاہر ہے ultimately president سے ہونی ہوتی ہے وہ ہو گئی ہے تو کیا کوئی آئینی ترمیمی پیکج لانا چاہیے حکومت کے اس کے ذریعے سے two-third majority ملے اور کوئی آئینی ترمیمی پیکج پارلیمان کے فلور سے لاکے منظور کرائے جائے دیکھیں جو ہمارا آئینی حق ہے legislation جو ہے وہ legislators کا حق ہے پارلیمان کا حق ہے پارلیمان اپنی legislation کر سکتی ہے وقت بڑا ہمینے سر ادارہ جو ہے اس میں بداخلت نہیں کر سکتا اگر پارلیمان یہ سمجھتی ہے کہ judicial act میں کوئی تبدیلی لائی جائے یا اس پہ قانون سازی کی ضرورت ہے تو یقیناً انہیں اس پہ قانون سازی کرنی چاہیے اس میں تو کوئی نہیں ہے کہ پارلیمان جو ہے وہ سپریم ہے مجھے سر آج بلاول صاحب کی سپیچ سے یہ تاثر ملا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی بھی سوچ رہی ہے کہ اگر پی ٹی آئی نے کم بیک کر لیا تو بڑا خطرہ ہوگا پھر پیپلز پارٹی کے لیے بھی اور پی ایم ایل این پہ ظاہر ہے دونوں طرف جو اتحادی ہیں حکومتی اتحادی ہیں دونوں کے لیے سیریس تھریٹ ہو جائے گی اس لیے آج ان کی جو کرٹیسزم تھا وہ پی ٹی آئی پر بھی بہت زیادہ تھا جسے مجھے سیاسی حریف ہیں ہم نے ایک دوسرے پہ کرٹیسزم بھی کرنا ہے اور ایک جمہوری عمل کے ذریعے اگر تحریک انصاف آتی ہے تو کسی کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے تو کبھی بھی کسی سیاسی جماعت کا راستہ نہیں روکا پاکستان پیپلز پارٹی کہتی رہی ہے کہ تحریک انصاف کو بطور جماعت دیوار کے ساتھ نہیں لگانا چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی کہتی رہی ہے کہ ماورہ آئین اور قانون جو ہے کسی بھی تحریک انصاف کے لیڈر کو سزا نہیں ہونی چاہیے قانون اور آئین کے مطابق انہیں ٹرائل کیا جائے جنہوں نے نو مئی جیسے واقعات کی ہیں جس میں ہمارے شہدہ کی یادگاروں کو گرایا گیا ہے جلایا گیا ہے وہ بالکل سزا کے مرتقب ہیں ان کو سزا دینی چاہیے ان کے ماسٹر مائنڈز کو بھی دینی چاہیے ان کو انصاف اور آئین کے کٹیرے میں بھی لانا چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی کا تو موقع بڑا واضح آ رہا ہے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے طریقہ انصاف آتی ہے ہم سیاسی طور پہ جمہوری طور پہ اس کا مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سرک رہی ہے اگر ہمیں جنرل زیاولہ ختم نہیں کر سکا تو یہ ان کے بغل بچوں کیا ہمیں ختم کریں گے بانی پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی کو تو اگلے دو مہینے بڑے کروشل ازرار ہیں اور وہ کہتے ہیں وہ تو یہ تک کہہ رہے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی اور پی ای بیلن کی لیڈرشپ ہے اس کو ای سی ایل پہ ڈالیں اگلے دو مہینے اتنی امپورٹنٹ ہے آپ کو بھی اتنی کروشل لگ رہے ہیں انشاءاللہ ایسے کوئی ایشیوز نہیں ہیں ہمیں اگر ہم نے اپنے جو ہمارے عوامی ایشیوز ہیں اگر ہم نے ان کو فوکس کر لیا ہم نے وہ ریزولو کر لیے تو وہ تو اس وقت بالکل ارائلیونٹ ہے ان کا تو کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے وہ تو آج جس جگہ کھڑے ہیں ان میں اور ایک عام دہشتگرد میں کوئی فرق نہیں ہے وہ تو بالکل وہی کر رہے ہیں جو کسی بیرونی ایجنڈے پہ کیا جاتا ہے کل تک جو شیخ مجیب الرحمان کی مثالیں دیتے تھے اور اس کو اپنا لیڈر گردانتے تھے اس سے پہلے وہ میسولینی اور ہٹلر کو اپنا لیڈر مانتے تھے تو وہ ان کا تو ایک مزاج ہے سیاست کا وہ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ان کی ہر بات کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہے اور اس پہ رییکٹ کرنا بھی ضروری نہیں ہے تو پی ٹی آئی سے ہاتھ ملانا تو پھر پریکٹیکلی پوسیبل نہیں ہے مجھے تو آج یہی لگا ہے کہ آج تو پیپلز پارٹی یہ نے سوچ لیا ہے کہ نہیں شاید یہ اب ممکن نہ ہو سکے دیکھیں یہ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی آج جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں یا جو فیصلے کر رہے ہیں وہ آج کی ان کی پوزیشن کے مطابق ہم کر رہے ہیں کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں کیا سوچ رہے ہیں اس ملک کے اندر وہ کیا انتشار چاہتے ہیں انارکی چاہتے ہیں دہشتگردی چاہتے ہیں ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا جا سکتا کل کو اگر وہ ایک سیاسی پولٹیکل جماعت کی طرح بیہیو کرتے ہیں ایکٹ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی بیٹھا جا سکتا ہے